اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی 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 الل اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 و جن کے حاجرات بابا کی شہادت کی رات جس طرح عادرتِ ظہرہ سلام اللہ علیہہ و فرما کی میں کہاں کہاں تمہیں رہوں میرے بیٹو میرے بیٹی کوئی مدینہ کی قید میں کوئی مدینہ میں ظہر کھا کے اور تیر کھا کے مارا گیا کوئی نجف میں ہے کوئی کربلا میں کوئی قادمین و مشہد میں ہے کوئی سامرہ میں ہے اسی طرح آپ سب کے مولا امام زبان علیہ السلام میں فریاد کرتے ہوں گے میرے اللہ میں اپنے آبا و اجداد کو کس کس جہرہ میں رو کبھی سامرہ کے اندر کبھی قازمین کے اندر کبھی کوفہ کبھی شام کبھی مشہدہ ایمام دارو آپ کے مولا پانچ سال کے تھے جب یتیم ہو رہے ہیں اور نہ کسی بچے کوئی سیج میں یتیم نہ کریں اسی حال میں جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر ملی ہمالا کو کفن دینے والے اور دفنگ دینے والے اگرچہ دشمن تھے لیکن بہت اسکری کلال پانچ سال کا ہے مجزہ تروہ پہ آئے اس ملون کو ہٹا کے گا مجزہ تروہ پہ آئے مجی عطیب کو میرے بابا پہ نماز پھڑ دے دو میں کہوں گا مالا امام زمانا اگرچہ آپ سامہ نم تھے غربت میں تھے کوئی اپنے نہ تھے آپ پارسان کی عیش میں یتیم ہوئے لیکن آپ کے بامر کو کمت کم موسلو کا بان تو دیا گیا آپ کو نماز جنابات پڑھا لے دی گئی لیکن اس سجاد کر ملا کبھی بار ملا میری لاکھو جانے قربان سیدہ ستان سے جواب کے مالا کو ہاتھوں میں ہتھ گڑھیوں پہنا کے پاؤں میں بھیڑھیوں پہنا کے کالے کے اندر تاکھ پہنا کے اور ایک ننگے اڑھ پر سوار کیایا کیا اور بابا کی راج کو دیکھ کے قضر رہے تھے سجاد دیکھ کے قطر میرا بابا بابا مجھے باب کرنا موسیقی موسیقی رب کو مکمل بھی دیتا جو رسول اللہ نے محشت سے مگوایا تھا او بابا گرتے میں بیمار ہوں لیکن آپ گمر ہاتھ سے دفن کرتا ایدادار اسی حال میں اس بیمار مولا کی حالت بدلیا ہے سیدہ سجاد نے اپنے آب کو موڑ سے گرایا اٹھتے اٹھتے آئے ہیں بابا گلہ جنگ گریب کرتے ہوئے کلے پہ بوسرے دیکھے سیدہ سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا ادھر زینب کمرے نے دیکھا اٹھتے خدا دنیا سے رخزہ دورے والی ہے اسی حال میں بیمی نے اپنے آب کو موڑ سے گرایا زینب آئی ہے سجاد کے بار روڑوں کے گھٹیاں میرا نال آبی تو دنے ہمارے ساتھ کبھر شام کے باران جانا ہے سجاد یہاں پہ مر گیا تو سکینہ کو کور نہ بلائے گا سب سے سچد روڑوں کے باران جانا ہے آئی حساس کا آئی 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 مرڑا موسیقی 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 اس بیوی کو فرصہ دینے کے لئے جن کا ہاتھ ہمیشہ پہلے پہ رہتا ہے موسیقی 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 ان سب مومنی المومنات میں جو آنس باہر ہے جو ازادہ اکی ہے جو عشق حسین میں انہوں نے دینا رات بدا گئے اللہ سے مقبول و منظور فرما اے اللہ ہم سب کو شہادہ معصومین خصوصا سید و شہدہ کے شفاعت نسیل فرمانہ ہم سب کو سید و شہدہ کے ساتھ محشور کرنا ہم سب کو روز محشور ساکی قوسر کے حال سے انجام قوسر نسیل فرمانہ جہاں تو اپنی بحشت محمد و علی محمد کو مقام دے ہمیں بھی ان کے ساتھ مقام دے فرمانہ دائینا باوت سے بلن سروا اللہ مانس و علی محمد و علی مزشتہ شر ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ عزاداری کیا ہے تو اس کی تاریخ کیا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ عزاداری انسانیت اور انسان سے ریلیٹڈ ہے تو جب سے انسان ہے تو سے عزاداری ہے تمام انسانوں کے اندر مختلف موقعوں پر خوش ہونے کی خوشی منانے کی صلاحیت بھی ہے اور مختلف موقعوں پر مغموم ہونا یا سیڈ ہونا اس کی صلاحیت بھی ہے فیزیکلی انسان کے جسم کے اندر مختلف ہارمونز ہوتے ہیں اور ان ہارمون کی چینجز کی وجہ سے کبھی انسان ہیپی ہوتا ہے کبھی سیڈ ہوتا ہے تو جس خالق نے انسان کو خلق کیا ہے اس نے یہ دونوں چیزیں ہم سب کے اندر رکھتی ہیں کہ جب انسان غم زدہ ہوتا ہے کوئی مصیبت ہوتی ہے کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے کسی چیز کا دکھ ہوتا ہے کسی چیز کا غم ہوتا ہے تو انسان کبھی آہوں کے ذریعے کبھی سسکیوں کے ذریعے کبھی زور زور سے نالوں کے ذریعے کبھی آنسوں کے ذریعے کبھی ماتن کر کے اپنے اس غم کا اظہار کرتا ہے یا یہ آنسو ایسی چیز ہے کہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو عشق نہ ہو تو کسی کی خاطر انسان کے آنسو نہیں بہتے جب کسی کا غم انسان اپنا غم سمجھتا ہے جب کسی کے بچھڑنا کو انسان اپنا بہت قریبی سمجھ کے اس کے بچھڑنے کا غم یا دکھ اپنے اوپر حاوی کرتا ہے تب انسان کے دل میں چوٹ لگتی ہے تب جب دل ٹوٹتا ہے اندر سے دل نرب ہوتا ہے یا دل کسی شخص کی محبت میں کھویا ہوا ہوتا ہے یا ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو تب انسان کرونا بھی آتا ہے احو بقا بھی ہوتی ہے نال اور فریاض بھی ہوتی ہے جزا اور فضا بھی ہوتا ہے ماتم بھی ہوتا ہے گریہ بھی ہوتا ہے کسی طرح خوشیوں کے حوالے سے ہے اور ہم سب کو سائیکالوجی کے لئے حل دی رہنے کے لئے ان دونوں چیزوں کی ضرورت بھی ہیں کبھی انسان کو خوش ہونا چاہیے کبھی انسان کو مغموم ہونا چاہیے اور دون انسان کی صحت کے لئے اس ضروری فیکٹر ہیں لہذا اللہ تعالی نے ہماری فیزیالوجی کے اندر وہ ہارمونز رکھ لی ہیں کہ جن کی چینجز کی وجہ سے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ کیفیات تاریخ ہوتی ہیں اب مومن یا اسلام اسلام بہترین جو کام ہے یا عمور ہے وہ کیا ہیں درمیان نہیں ہوتی تو اسی طرح اسلام بھی دین حنیفہ یعنی درمیان راستے والا دین ہے بہت زیادہ سختیاں نہیں ہیں بہت زیادہ آزادیاں نہیں ہیں دین اسلام کے اندر مثلاً یہودیوں کی دین کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر ان کا ہاتھ نجس ہو جاتا تو ان کو ہاتھ کاٹنا پڑتا لیکن آپ کا اگر ہاتھ نجس ہو جائے تو صرف وانی سے دھو دیں تو پاک ہو جائے اللہ تعالیٰ نے آپ مسلمانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نواز ہے بہت ساری آسانیوں سے نواز ہے دین اسلام عمل کا مذہب ہے محبت کا مذہب ہے آسانی کا مذہب ہے انسان اگر تھوڑا سا لین کر لے اسلام کو تو اس پہ عمل کرنا خود انسان کی کامیابی کے لئے اچھا ہے خود انسان کی صحت کے لئے اچھا ہے اور انسان جب اسلام پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خوش کسمت محسوس کرتا ہے تو اب ہی آزاداری ظاہر ہے کہ خود حضرت آدم علیہ السلام جب سے وہ اس زمین پر آئے تو دو سو سال تک وہ روتے رہے ہیں اب وہ بھی ایک بچھڑنے کا غم تھا آزاداری تھی اور ان کی توبہ قبول ہوئی محمد علیہ محمد علیہ السلام کا اللہ محمد علیہ محمد علیہ محمد علیہ محمد علیہ محمد علیہ السلام اب مختلف روایات میں ہے تقریباً 200 years حضرت آدم اور حضرت حوہ علیہ السلام روتے رہے اور توبہ کرتے رہے یہ ہمارے لئے بھی ایک چیلنج ہے اور لیسن ہے کہ ہمارے جب کوئی گناہ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ توبہ نہیں کرتے اور اگر کبھی توبہ کرتے بھی ہیں تو ایک دو چار دست دفعہ کہہ دیا استغفراللہ خدا حافظ تو اب دیکھئے کہ نبی خلا ان کی توبہ قبول ہوئی ہے تو کتنا عرصہ لگایا کہ گناہ بھی نہیں کیا پرک اولہ تھا تو اگر ان کو اتنا عرصہ لگا تو ہمیں کتنا عرصہ لگے گا تو اس لئے گناہ نہ کرنا آسان ہے جیسے سموکنگ ہے جو لوگ سموکنگ نہیں کرتے ان کے لئے سگرٹ نہ پینا آسان ہے لیکن ایک دفعہ سموکنگ کی حیبٹ ہو جائے تو اس سموکنگ کو چھوڑنا بہت مشکل ہے اسی طرح گناہ نہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ کی عادت پڑ جائے اس گناہ کو چھوڑنا بھی مشکل ہے اور اس سے بڑھ کر اگر گناہ ہو جائے اس گناہ کی توبہ قبول کرانا اس سے بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے خدا وند مطال فرماتا ہے لا تکنا تو میں رحمت اللہ یعنی خدا رحیم ہے خدا کریم ہے اور وہ اپنے بندوں پر اپنے درواز رحمت کے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تم جتنے بڑے گناہگار بھی کیوں نہیں ہو میری رحمت سے معیوس نہ اور گناہوں کو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی وہی چیز ہمارے گناہوں کی توبہ کی قبولیت کے لئے بھی وہی دروازہ ہمارے لئے بھی ہے امام حسین علیہ السلام کے امام حسین علیہ السلام کے امام حسین علیہ السلام محمد و آئے محمد یہ یہ کرنا اہو بقا کرنا ماتم کرنا یہ سب گناہوں کی محرم میں آپ کو مثالیں دی ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں تھے اور گزرتے گزرتے کسی کا آس اس کے ہاتھ پہ جا پڑا تو جہنم کی آس اس ہاتھ کو جلانے سے انکار کر دیا یا وہ ہاتھ جو ہندو ہو کے حسین کے غم میں اپنے سینے پہ مارا کرتا تھا ماتم کرتا تھا تو اس دنیا کی آگ نے اس کو جلانے سے انکار کر دیا تو امام حسین علیہ السلام ایک اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے توبہ بہت آسانی سے قبول ہو سکتی ہے شرط یہ ہے کہ انسان حسین کی عشق میں حسین کی محبت میں خلوص رکھتا ہو سچا ہو اور جتنا خلوص کے ساتھ آتا ہے حسین پلق جھبکتے میں جہنم سے ہور کو بہشت میں داکھتا ہے کارے ہی جاری کارے ہی جاری اب اللہ نے جو کہہ دیا لا تکنا تمہ رحمت اللہ میں رہی موں میں رحمت سے مایوس رہا اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو میس یوز کریں اب آپ دعاِ کمیل میں بھی پڑھتے ہیں قرآن میں بھی ہے کہ فاسق اور نیک کبھی برابر نہیں ہوتے گناہگار اور نیک شخص کبھی برابر نہیں ہوتے اہلِ بیت جو ان کے دھر پہ جھک جائے شفی بن جاتے ہیں شفاعت کرتے ہیں گناہ بخشوا دیتے ہیں لیکن وہ مومن کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور وہ مومن کہ جو سر سے پاؤں تک گناہ آلود ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں نہیں ہیں اور پھر اہلِ بیت کی قربت کے لیے بھی جو گناہگار شخص ہے اس کے لیے آسان نہیں ہوتا اہلِ بیت کی قربت اختیار کرنا ہے تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ کام جو آسان ہے اس کو پہلے کریں not committing sins this is the easiest job the most difficult job is after committing a sin to get to repent that is the most difficult job تو ہمیں آسان کام کیوں نہ ہم اپنائیں کوئی برا کام شروع نہ کریں کوئی گناہ شروع نہ کریں اور اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی گناہ کی طرف برائے کی طرف جا رہا ہے تو یہاں پہ ہم سب پر واجب ہے عمر بالمعروف کریں ناہی عن المنکر کریں ہم سب پہ یہ چیز واجب ہے سلوات پر یہاں اللہ حضرت عادم اور حضرت نو علیہ السلام کے درمیان بہرحال کچھ اور پیغمبر بھی گزرے ہیں لیکن حضرت نو علیہ السلام ایک ریفورمر ہیں ایک قدل عزم پیغمبر ہیں ان کا نام نو بھی اسی لیے ہے جو انہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا بہت زیادہ تبلیغ بھی کیا ہے بہت زیادہ گریہ بھی کیا ہے اب ہم آپ جو سال دو سال ایک مہینہ دو مہینہ دس مہینے تبلیغ کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں اور ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کی زندگی کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مختلف بوایات میں جو ملتے تقریباً وان تھاؤنڈ یئرز ان کی ایج الگ ہے وان تھاؤنڈ یئرز تک صرف انہوں نے پیچنگ کیے تبلیغ کیے اور کبھی نہیں کہا اللہ میں تھک گیا میں بڑا ہو گیا میں بیمار ہو گیا یا لوگ انسسٹنسی کے ساتھ کنٹینویٹی کے ساتھ حضرت نو علیہ السلام میں تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور ہمیں بھی ان سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے اس تبلیغ کے ساتھ مسلسلہ گریہ اور مقام بھی کرتے رہے تو اب میلی جو آج کل ہم عذا داری کرتے ہیں عذا وہی کسی کے لئے رونا کسی کے لئے ماتم کرنا کسی کے لئے صفحہ اللہ بچھانا یہ عذا ہے کسی قضب منانا تو جو ریسنٹ دور کی عذا داری ہے اور عام طور پر مقصوص ہے شیعوں ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعہ کرتے ہیں آپ کے پاکستان میں انڈیا میں ہندو بھی کرتے ہیں سننی بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں کے لئے ہے لیکن مالا المعروف یہ یہ کہ اور ہیں بھی اہلہ بیس سے محبت بھی کرتے ہیں دیوانے بھی ہیں اور ان کے لئے مقصوص ہے لیکن عموماً اور لوگ بھی یہ عذا داری کرتے ہیں تو یہ جو عذا داری ہے اب جو روایات ملتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتن تک جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام عذا داری کی ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا اگر ہم مراج رسول پر یقین رکھتے ہیں اللہ محبت رسول کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکرہ سے کہاں گیا بیت المقدس اور خود قرآن ہوئی ہے کہ سبحان اللہ مسجد حرام سے اللہ مسجد اقصہ ملے گئے وہاں پہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کیا کیا تھا تمام انبیاء کو وہاں پہ نماز پڑھائی تھی اب انبیاء تو سارے گزر چکے تھے جو زندہ ہے وہ بھی ضمین پر نہیں ہے اور جو فوت ہو گئے وہ بھی ہو گئے تو اگر مراج کی شب رسول اللہ تمام انبیاء کو نماز پڑھا سکتے ہیں امامت کرا سکتے ہیں اور سب کے سب انبیاء جمع ہو سکتے ہیں تو حسین کی اعضاء کے لئے بھی سب کے سب انبیاء آ سکتے ہیں اسی طرح فرشتوں نے بھی اعضاء کی ہے جنات نے بھی اعضاء کی ہے جانوروں نے بھی اعضاء کی ہے حتیٰ کہ پتھر بھی جب اٹھائے جاتے تھے تو خون نکلتا تھا اسی دن آندھی بھی چلی تو وہ خون کے رنگ کی تھی بارش بھی ہوئی تو وہ سرک رنگ کی تھی حتیٰ کہ جو یہاں کے بریٹش کرونیکل ہیں انہوں نے سکس ہنڈرڈ ایٹی کے اندر جو واقعہ کربلا اور آشورہ ہوا جس دن باقی دنیا میں ہر چیز روئی اور سرک ہو گئی ادھر یوکے کے اندر بھی یہ یہاں پہ ریکارڈڈ ہے کہ یہاں پہ دودھ بھی سرک ہو گیا مکھن بھی سرک ہو گیا ہر چیز سرک ہو گئی یہ بقاعدہ بریٹش کرونیکل کے اندر یہ چیز ریکارڈڈ ہے تو ہر چیز نے امام حسین اللہ السلام کے اعداداری کی ہے پھر رسول اکلم صلی اللہ علیہ وآلہ امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے تبھی بھی روئے یہ بھی اعداداری اور پھر ابھی کربلا آئی نہیں حضرت امی سلم کو خاک دے کے گئے کہ جس دن یہ خاک خون ہو جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا اور اس واقعے پر حضرت امی سلم نے بھی ازاداری کی ہے بہرحال ہمارا واسطہ زیادہ تر ناسبیوں سے یا وحابیوں سے ہوتا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی چیزوں کا علم ہونا چاہئے اور ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے کہ اگر آپ پہ کوئی کوئی کوششن ہوتے ہیں کوئی کرتا ہے تو آپ کو کیا جواب دینا چاہیے سلوات پڑھ اللہ امام صلی اللہ محمد 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 دو پیجر ہیں جس جس کو چاہیے کوشش کریں سب لوگ اپنے ریکارڈ کے یہ چیزیں رکھیں کیونکہ اس میں ریفرنس دیے ہوئے ہیں کبھی بھی کسی وقت ضرورت پڑھ سکتے ہیں تو بہرحال چونکہ محرم میں یہ واقعہ پیش آئے اس لئے آزاداری کام آرس انسلہ پہلی محرم سے شروع ہوتا ہے تو کمیموریٹنگ محرم ویژیڈ سورہ ابراہیم ورس نمبر فائی اب اس میں حضرت موسی علیہ سورہ ابراہیم چودہ چپٹر اور ورس نمبر فائی چودہ معصومین اور پہنیتان پاک کے نام سے یاد اکھنا اس میں پروردگار فرماتا ہے حضرت موسی علیہ سلام سے اے موسی ہم نے تورات کے ساتھ آیات کے ساتھ تمہیں بھیجا ہے تو اب یہ آیات لے جاؤ لوگوں تک اور لوگوں کو تاریخی سے ظلمات سے نور کی طرف لے اور خود امام حسین علیہ سلام کا بھی یہی ہے امام حسین علیہ سلام بھی وہی کھان کرتے ہیں نجات دیتے ہیں لوگوں کو تاریخی سے نور کی طرف لے آتے ہیں روشنی کی طرف لے آتے ہیں گناہوں سے نیکی کی طرف لے آتے ہیں دوزار سے بحث کی طرف لے آتے ہیں اچھا اب جو بات کی قرآن پاک کی وَمَن يُعَذَن شَعَعِرَ اللَّهُ وَلُوْم جو اللہ کے شعائر کا اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں ان کی عظمت کے قائل ہیں ان سے محبت کرتے ہیں تو یہی محبت اللہ کی نشانیوں سے انسان کو متقی بناتی ہے انبیاء بھی اللہ کی نشانی ہیں بیت اللہ کی نشانی ہے قرآن بھی اللہ کی نشانی ہے حسین بھی اللہ کی نشانی ہے اللہ صلیح محمد وعلي محمد دن بھی جمعہ کا دن بھی یوم اللہ ہے جمعہ کا دن کیونکہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور لوگوں اللہ کی طرح بلاتا وہ بھی یوم اللہ ہے عید کا دن کو یوم اللہ کہتے ہیں تو یہاں پہ پروردگار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں لوگوں کو ریمائنڈ کراؤ یوم اللہ کے بارے میں وہ دن جو اللہ کے لئے مخصوص ہیں بیسے تو تین سو پینسل دن سب کے ساتھ اللہ کے دن ہیں لیکن جو اہمیت جمعہ کی ہے وہ باقی دنوں کی نہیں ہے اسی طرح جو لیلت والقادر کی اہمیتیں وہ باقی راتوں کی نہیں ہیں تو اسی طرح راتوں میں رات دنوں میں دن مخصوص ہوتے ہیں جن کو ہم یوم اللہ یا ایام اللہ کہتے ہیں اب قنز الامال حدیث کی کتاب ہے اس میں والیوم فور اور پیج نمبر تری ہندر ٹوئنٹی میں the day of آشورا is یوم اللہ قنز الامال میں حدیث کے مطابق یوم آشور کو یوم اللہ کہتے ہیں اللہ کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں پوری کائنات کے لوگ جو ہے وہ حسین کی طرح متوجہ ہونے کا مطلب یہی ہے خدا کی طرح متوجہ ہونا کیونکہ حسین حدہ پہ حسین مقصد حسین نہزت حسین کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو خدا کی طرح باقی نے خدا کی طرح لے ہیں تو یہ روز آشور جب پوری دنیا رو رہی ہوتی ہے گریہ کر رہی ہوتی ہے حتی کہ عام نماز سے بڑھ کر وہ نماز ہے کہ جو آپ رو کے اور گریہ ازاری اور آنسوں کے ساتھ پڑھیں اسی طرح جب پوری کائنات میں لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور حسین حسین کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں وہ تمام لوگ اللہ 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 کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ تو روز آشور کیا ہو گیا یوم اللہ یہ کنز الامال اہل سنت کی کتاب ہے والیوم فور اور پیج تری ہنڈر ٹوئنٹی کے اندر روز آشورہ کو یوم اللہ بیان کیا گیا ہے اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شہید ہو جائے تو پھر شہید تو زندہ ہوتا ہے لہذا شہید پر رونے کی ضرورت ہے زندہ ہے نا روتے تو لوگ مردہ پر ہیں تو حضرت حمدہ سید و شہدہ جب شہید ہوئے خود رسول اللہ روئے نہ صرف یہ کہ خود روئے بلکہ بنو حاشم کی عورتوں سے بھی کہا مدینہ کی عورتوں سے بھی کہا کہ آؤ سید و شہدہ حضرت حمدہ پہ رو اور گریہ اوزار کرو تو لوگ کسی شہید پر رونا صبر کے خلاف نہیں ہے اب قرآن میں جو اللہ کہتا ہے ان اللہ معصابرین اللہ صبر کی بھی ہدایت کرتا ہے وہ صبر کسی اور چیز پر ہوتا ہے کیونکہ صبر کی کئی اقسام ہے صبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان نیکی پر صبر کرے یعنی انسان اگر ایک سال ایک دن عزاداری کی ہے تو اگلے سال وہ دس دن کرے اگلے سال تیس دن کرے اپنی عبادت کو پرولون کرتا جائے تو عبادت کو بڑھاتے جانا بھی کیا ہے صبر ہے اور سید الشہدہ کی عزاداری کرنے کی عبادت ہے اور جو شخص سید الشہدہ کو یاد کرتا روتا ہے ماتم کرتا عزاداری کرتا ہے تو حقیقت میں وہ صبر کر رہا ہے تو سید شہدہ ہو یا کوئی بھی شہید ہوں تو جو روح خدا میں مارا گیا اگر کوئی ایکسیڈنٹ سے مار جائے تو اس پہ رونا جائز ہے جو عشق خدا میں مارا جائے تو خدا تو کبھی نہیں ہر چیز جس نے خدا کے لئے لٹا دی تو وہ زیادہ ڈیزارو کرتا ہے کہ اس پہ لوگ روئیں صلوات اللہ 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 یہ اہل سنت کی کتاب ہے اور امام غزالی نے یہ کتاب تحرین کی احیاء علوم الدین اور ویلیو فور ہے اور پیج نمبر 126 ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ویپنگ فور ڈیڈ از نوٹ اگینس پیشن کسی بھی مردہ پر رون جو سبر کے خلاف نہیں ہے بلکہ رون رسول اللہ صلو اللہ علیہ علیہ وآلہ حدیث کے محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ حلام ابن حجر اسکلانی حدیث کی کتاب اسابہ کتاب کا نام ہے الاسابہ ویو ون پیج نمبر 226 میں لکھتے ہیں کہ پروفیٹ سید محمد محمد پیغمبر نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام پر روز عاشور روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رونے والے کو پیغمبروں کے ساتھ بہشت میں مقام عطا فرمائے ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ رونہ بیدت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی عبادت ہے جس کو دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ رونہ بیدت ہے بلکہ خود رسول اللہ فرمارے ہیں کہ جو حسین پر روز عاشور گریہ کرے عزادائی کرے تو اس کا مقام عطا پیغمبروں کے ساتھ بہشت میں ہوگا سلوات پڑھئے اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو ہے وہ امام طبرانی الجامع السغیر میں وہ بیان کرتے ہیں جو حسین پر روز عطا پیغمبروں کے پیغمبروں کے پیغمبروں کے لئے یعنی خود رسول اللہ کی بیوی رسول اللہ سے اجازت چاہتی ہیں کہ جو شخص مر گیا ہے وہاں پیزادار بیٹھے ہیں نہ صرف یہ کہ رسول اللہ نے اجازت دی اجازت بھی دی اور حضرت امم مومنی حضرت امم سلمہ نے جا کے وہاں پر روئی بھی اور عربی میں اشعار بھی پڑھے جیسے آج کل ہم نوحے پڑھتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی پہلے لوگ نوحے اور یہ چیزیں پڑھا پڑھتے ہیں سلوات پڑھیں فتوہ فتوہ آف علماء احل السنہ رگارڈنگ پرمیسیگلیٹی آف مجالس حسین خود علماء علماء سنت نے فتوہ دیا ہوا ہے کہ سنیوں کو کہ وہ امام حسین السلام کی مجالس بھی کر سکتے ہیں سنی سکالر آف سب کانٹیننٹ علامہ محمد شفی و قاروی he writes in his بک شام کربلا پیز نمبر 300 حضرت شاہ رفی و دین محضی سے دہلوی who is also the translator of the holy quran says in one of his addicts holding of مجالس for the remembrance of imam حسین in the month of محرم or other than that listening to salams and alijjis and the crying and wailing for the martyrs of kربلا is permissible and correct تو خود اہل سنت کے علماء کا بھی یہی فتوہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لئے مجلس بھی بپا کر کی جا سکتی ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ایر کے اطراز اتراز ہوتا ہے کالے کپڑے پہنے مالوں پر بھی کہ یہ کیوں پہنا جاتا ہے تو یہ شرع شمائل ترمزی امام ترمزی کے کتاب ہے اس میں پیج نمبر 166 پہ لکھا ہے on the day of murder of حضرت عثمان a party of people wore black just as امام حسن علیہ السلام used to give sermons whilst acquired in black moreover his turban also used to be black ہمارے علماء جو ہے مثل سعادات یہ جو سیاہ اماموں پہنتے ہیں عام طور ایک چیز جو سب میں مشہور ہے نا وہ رسول پاک کہتے ہیں کالی کملی والیہ کالی کملی والیہ یعنی خود رسول اللہ جو ہے وہ امامہ جو استعمال کرتے تھے اس کا رنگ بھی سیاہ تھا اور یہ چیز عام لوگوں میں بھی مشہور ہے اب کیا ہم اس عداداری میں اپنے جسم کو پیٹ سکتے ہیں ماتن کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے سنی بوکس کے اندر جو چیز موجود ہے تو یہ ہے کہ رسول اللہ was in a state where he was hitting his chest this is in صحیح بخاری صحیح بخاری میں volume 2 on page 50 یعنی خود رسول اللہ جو ہے حضرت حمدہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ وہ خود اپنے چھاتی پر ماتن کر رہے تھے ابن حجر 523 اپنے سینے پر ماتن کر رہے تھے اللہ اللہ محمد 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 زاریات کہ اللہ تو اللہ اللہ اس عمل کو قرآن میں نہ لکھتا قرآن میں نہ نازل کرتا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام روک دیتے یا اس عمل کو نہیں کنڈن کیا جاتا اب نبی کی بیوی نبی کے سامنے ماتن کر رہی اپنے چہرے کو پیٹ رہی ہے اب وہ چاہے غم کی حالت میں ہو چاہے حیرت کی حالت میں ہو لیکن قرآن بیان کرتا کہ حضرت سارہ نے اپنے چہرے کو پیٹا then came forward his wife in grief she smote her face and said an old barren woman میں سو سال کی ہوں ظاہر ہے کہ سو سال کی آن طور پہ 45-50 سال کے بعد کسی عورت کو بچہ نہیں ہوتا اب جب ایک عورت سو سال کی اور اس کو پہلے بھی کبھی کوئی بچہ نہ ہوا تو وہ غم میں بھی تھی اور حیران بھی تھی اور اس حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اپنے آپ کو پیتا اللہ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا اللہ نے اس کو جزو قرآن قرار دیا شاید ان لوگوں کو جواب دینے کے لئے جو بعض میں غم حسین پہ اعتراض کریں گے تو اللہ تعالی نے تاریخ میں ہونے والے واقع کو قرآن کے اندر جلی حروف میں جگہ دے کے بتا دیا کہ خدا نہ تو حضرت سارہ کے عمل کو نا پسند کرتا ہے نہ ہی حسین کے ماتم کرنے والوں کو نا پسند کرتا ہے اب یہی جو مختلف نشانیاں یا علم یا زیارتیں یا تازیی جو ہم بناتے ہیں تو یہ سب کے سب کے شاعر اللہ ہے اب قرآن میں جو ہے اور دیا جو پسند بناتے ہیں a sign of his authority is that there shall come to you the ark of the covenant with an assurance therein of security from your Lord and the relics left by the family of Moses and the family of Aaron carried by angels in this is a symbol for you if you indeed have faith اب کیا ہے ہے تو کشتی ہے تو کشتی لیکن اس کو کیا کہا گیا اللہ کی نشانی کہا گیا شعر اللہ کہا گیا ہے اگر کسی کے اندر ایمان ہے تو اللہ کہا تو وہ اس کو قبول کر لے گا جس کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر غیر ہے کہ وہ جہنہ میں جانا چاہتا ہے چلا جائے سلوات پڑی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سورہ بقرہ آیہ 248 اور اس کی تفسیر کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے translated by یوسف علی under the commentary of this verse verse number 248 under the commentary of this verse امام فخر دن رازی رائٹ the ashab narrate رسول اللہ کی ashab فرماتے ہیں that اللہ سبحانہ وآلہ sent some relics to adam which contained pictures of the prophets and these relics were inherited by the children of adam until they reached حضرت یعقوب علیہ السلام اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 کے زیل میں تفسیر میں فخر دن رازی لکھتا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ نے فرمایا ان کی طرف سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تصویریں دی تھی آئندہ آنے والے پیغمبروں کی حضرت یعقوب علیہ السلام تک ماشاءاللہ اب کسی کی وہی شبی بنانا یا شبی رکھنا یا اس کو چومنا یا اس کی عزت کے ساتھ رکھنا تو یہ خود بخود سنتِ انبیاء ہے جو کہ خود اہلِ سنت نے اس کو بیان کیا گیا ہے سروات پڑی ہے اللہ حمام صلی اللہ حمام حضرت باری اب یہ ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کہ آپ عذا کرتے ہیں حسین علیہ السلام کے غم میں بیٹھے ہیں چلو اپنے امام بارگاہوں میں بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں ٹھیک کیا باہر کیوں آپ سب سے زیادہ آج کے المسلہ وہ یہ ہی ہوتا ہے اور ہماری سب سے تبلیغ بھی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم باہر جلوس نکالتے ہیں تو اس میں جو ہے سنی امام ابن کتیبہ ان کی کتاب ہے الامام والسیاسہ ویلیو ون پیج پورٹی ٹو سیٹس ابارڈ سیٹویشن آفٹر مرڈر او اسمان اب معاویہ کے ایک سفیر نے اس سے کہا ایہب لیفٹی تھالنڈ اوڈ پیپل ان سچ اسٹیٹ کہ وہاں بیرڈ ویٹ ویڈ تیرز یعنی معاویہ کو کوئی شخص بیان کر رہا ہے کہ میں ایسے پچاس ہزار لوگوں کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جن کے آنسوں سے ان کی داڑیاں تر تھیں جب لوگ ان کے جذبات سے کھیرتے تھے اور اسمان کی شرٹ کو نیزوں پہ اٹھا کے دکھاتے تھے خون آلود شرٹ کو تو لوگ روتے تھے نیزوں پہ اٹھا کے اور صرف ایک جگہ نہیں انہوں نے جمل میں اٹھائی انہوں نے کوفہ میں اٹھائی انہوں نے شام میں اٹھائی انہوں نے سفین میں اٹھائی انہوں نے کہاں کہاں ایک شرٹ کو جہاں وہ نیزوں پہ اگر آج آپ حسین کے عباس کے علم کو اٹھا لیتے ہیں تو اگر معامیہ یہ جلوس نکالتا ہے اور ام المومینین عائشہ یہ جلوس نکالتی ہے اور کرتے کسی شہید کے اٹھا کے لے کے لوگوں کے جذبات سے وہ کرتے ہیں لوگ روتے بھی ہیں ان کو تھوڑی تعداد نہیں ہے اس زمانے میں پچاس ہزار لوگ ایسے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں کہ ان کی دھاڑی جہاں ان کے آنسوں سے تر ہو جائے تو اگر وہ کر سکتے ہیں ایسے جلوس تو کیا حسین سے محبت کرنے والا ایسا کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ البدایہ و نہایہ میں پیس 268 والیوم 7 میں یعنی کبھی اندر رکھ دیتے تھے کبھی باہر بھی لے جاتے تھے جیسے بارال آپ لوگ کبھی تازی اندر ہوتے ہیں کبھی باہر ہوتے ہیں پورا سال جہاں وہ لوگوں کو اسی شرٹ کے اوپر رولاتے لیں سلوات پڑھئے اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وسلم اچھا اب یہ جو آپ سے بات کی ہے کہ اندیا بھی روئے ہیں اور جن بھی روئے ہیں اور فرشتے بھی روئے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ ابن حجر مکی سواہ کے محرقہ میں وہ لکھتے ہیں فرمان حضرت علی علیہ السلام کا ہے کہ جب وہ کربلا سے گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں پہ حسین اور حسین کے ساتھ ہی مارے جائیں گے اور ان پہ زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی روئیں گے زمین اور آسمان حسین اور حسین کے ساتھیوں پہ روئیں گے فرمان حضرت علی علیہ السلام کا ہے لیکن نقل کرنے والا جو ہے ابن حجر مکی سواہ کے مور کا سننے کتاب ہے اس میں یہ نقل کرتا ہے اسی طرح ابن قسی جو کہ دشمن اہل بیت ہے وہ لکھتا ہے کہ ون حضرت یحیٰ ابن ذکریہ وہ اسیسی نیٹیب بہت معروف ہے آپ جو لوگ شام میں گئے ہیں تو مسید امیہ میں جو ہے وہ جامعہ مووی میں جو ہے وہ ابھی تک ان کا مزار بھی ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ ون حضرت یحیٰ ابن ذکریہ was assassinated the sky turned red it also turned red when امام حسین was martyred after the martyrdom of حسین fresh blood started to gush from wherever stones were picked up there was a solar eclipse the colon of the sky had turned red تو یہ خود ابن کسیر کے جو کہ ناس بھی ایک رائچر ہے وہ خود یہ سرچین جو ہے کہ آسمان بھی اور زمین بھی اور سورج گرہن بھی اور کتنے لوگ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام پر روپے رہے ہیں اللہ اللہ صلی اللہ وحمد وعنی محمد اور شیخ عبدالقادر جلانی وہ جو ہے اپنی کتاب غایت و طالبین پیج نمبر 604 میں لکھتے ہیں کہ سیونٹی تھالنڈ انجلز کیم تو دی گریب آف حسین ابن علی سلام علیہ وسلم آفتر ہز مارٹر دن اندیو ویپت فور ہم اندیو ویپنگ انتو دی آف ججمنت حضرت عبدالقادر جلانی اپنی کتاب غایت و طالبین میں فرماتے ہیں ہماری کتابوں میں تو ہیں یہ سارے چیزیں لیکن ان کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت ستر ہزار فرشتے آئے تب سے اب تک مسلسل وہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیے جا رہے ہیں تو یہ امام حسین علیہ السلام کی آداداری کرنا یا گریہ کرنا وہ صرف ہم نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز نے کیا ہے عام یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی جو آداداری کی جاتی ہے تو کیا یہ پہلے دن سے ایسا ہوئی تھی تو اب اس کو اگر فارمل آداداری کو دیکھا جائے تو جب شام میں مثلا جیسے ہم جلوس نکالتے ہیں جیسے قیدی کو لے گئے تھے کربلا سے کوفہ کوفہ سے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے شام تو جس طرح ان کو لے گئے تھے اسی طرح کے ہمارے جلوس ہیں وہ قیدی بن کے گئے تھے اسی طرح کے ہمارے لوگ بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو پروپر آداداری ہوئی ہے کہ جب ان قیدیوں کو شام میں رہا کرنے کا امام سجاد علیہ السلام کو یزید نے کہا کیونکہ خود اس وقت حکومت کا خطرہ تھا تو اس وقت تین شرائط تھی کہ ہمیں بقام دیا جائے اور وہاں پہ ہمیں آداداری کرنی دی جائے اور اس کے بعد ہمارے جو مختلف چیزیں جو ہے وہ تو لوگوں نے چھینی ہیں یا لوٹی ہیں تو تبرکات ہمارے واپس کیے جائیں اور تیسرا جو ہے وہ بشیر بن جز علم کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ واپس بھیجا جائے اب یہ پہلا موقع ہے جس میں فارمل عذاداری جو ہے حضرت زینبِ قبرہ اللہ علیہ وسلم 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 نے سفی عذاب ہاں پہ بچھائی اور کئی دن تک جو ہے وہ لوگ آتے رہے اور پہلے بھی بی بیوں نے اور امام سجاد علیہ وسلم نے کوفہ میں بھی خطبے دیئے اس کے بعد دربار شاہ میں بھی خطبے دیئے لیکن جب پروپر عذاداری ہو رہی تھی لوگ جو ہے وہ فریڈم کے ساتھ آ رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے اور زیادہ ان واقعات کو آگے بیان کیا اسی طرح جو ہے امام باقر علیہ وسلم کی جو ہے ان کی شہادت میں ہے وہ غالمن ساتھ دل حج کو ہے یعنی ایام حج میں آتی ہے انہوں نے خود امام صافر صلی اللہ علیہ وسلم کو بصیعت کی آپ نے اپنا مال چھوڑا اور کہا اپنے بیٹے سے کہ میرے اس مال سے کام از کم ایام حج میں جب حاجی آ جائیں تو کام از کم دس سال تک میری عذا کرنا تو اسی طرح جو ہے امام رضا علیہ السلام وہ بھی عذاداری بپا کیا کرتے تھے اور یہ جو ہے مشہور شاعر ہیں ان کے خوزائی غالباً ان کا نام ہے اب مجھے پہلا ارز کا نام بھول گیا ہے تو دعب علیہ خوزائی تو ان کو خود مولا بھلا بھلا کے جو ہے وہ مجالس رکھا کرتے تھے اور پھر کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ محرم عذاداری پر آپ زور دیتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ہمیں ڈر ہے کہ اسی طرح تم لوگ آشور کو اور محرم کو اور عذاداری کو بھی بھلا دو گے تو یہ چیز خود آئیمہ اتحار نے اپنی زندگی میں اسٹیزلش کی لیکن جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ایسے تھا ابھی بھی مسلم ماتن کا انداز جہاں زبانیں مختلف ہیں کلچر مختلف ہے اب یہ کوئی واجب چیز نہیں ہے کہ جو قرآن میں یہ آئیمہ اتحار نے یا رسول اللہ نے ایک خاص سپیسیفک اور انداز میں بتائی ہو کہ اسی طرح کرنا ہے جیسے نماز ہے جہاں بھی آپ چلے جائیں سب نے یہی الحمدللہ پڑھنا ہے سب نے رکول سجود کرنا یہی چیز پڑھنی ہے کیونکہ وہ چیز واجب ہے اور ایک ویل پریسکرائب مینر میں سب کو بتا دیئے یہ اب ازاداری جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے لیکن مستحب ہے اب مستحب میں جو ہے خدا بھی آزاد چھوڑ دیتا ہے لوگوں کو اور اسی طرح رسول اللہ العیمہ علیہ بات نے بھی آزاد چھوڑا ہوا ہے یعنی مستحب کامی ہے کہ کرو جتنا زیادہ زیادہ کر سکتے کرو اب مستحب کون کتنا کرے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت معروف حدیث ہے اور آئیمہ اطحار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ہمارا نام لیتا ہے جو ہمارا کہلاتا ہے اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے یا محب اہل بیت کہلاتا ہے یا اہل بیت کا نام لیوہ کہلاتا ہے آئیمہ اطحار فرماتے ہیں آپ پہ واجب ہے کہ ایسے شخص کا احترام کرو ایسے شخص کی عزت کرو چاہے وہ جتنا برا ہی کیوں نہ ہو یعنی اس کا عمل اگر برا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی مومن کہ آپ انسٹ کرو اس کی غیبت کرو اس کے بارے میں غلط بیانی کرو یا ان کو بدنام کرو آئیمہ اطحار فرماتے ہیں جو بھی ہمارا دوست ہے جو بھی ہمارا نام لیتا ہے چاہے اچھا یا برا ہے آپ تمام پہ واجب ہے کہ اس کا احترام کرو تو اسی طرح وہ تمام لوگ جو مختلف انداز میں امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں کوئی روکے کرتا ہے کوئی فریاد کر کے کرتا ہے کوئی اہو بکا کر کے کرتا ہے کوئی سینہ پیت کے کرتا ہے کوئی چھوڑیوں کے ساتھ کرتا ہے کوئی تلواروں کے ساتھ کرتا ہے مختلف انداز ہے اظہار عشق ہے عشق حسین ہے کائنات اس عشق میں ڈوبی ہوئی ہے جو جس انداز میں کر رہا ہے نیتوں کو خدا جانتا ہے نیتوں کو خدا جانتا ہے اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اپنی عزاداری کو صفحہ عزا کو مجالس کو خلوص کے ساتھ کریں نہ لوگوں کو دکھانے کے لئے کریں مثلا آج کل نائنٹی پرسنٹ شاید ہماری عزاداری دکھاوا ہوتی ہے فلان نے فلان کو بلایا یا فلان کی خاطر بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں یا فلان اتنے پیسے لیتا ہے میں بلاؤں گا تو میری شورت ہو جائے گی جب یہ چیزیں انوال ہو جائیں تو وہاں خلوص نہیں رہتا اہل بیعت کہتے ہیں کہ آپ اکیلے بیٹھے ہو اس اکیلے بیٹھ کے یا دو آدمی بیٹھے ہو اس میں جو آپ ہماری عزاداری کر رہے ہیں جو مصیبت بیان کر رہے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے کہ جس میں دکھاوے کے لئے آپ نے ایک لاکھ لوگوں کو بھی بلا لیا اور ایک کروڑ خرچ بھی کر دیا تو اہل بیعت خلوص کے طالب ہیں ہمیں جو ہے اپنی عزاداری کو خالص کرنا ہے نیتوں کو خالص کرنا ہے کہ خدا اور اہل بیعت کے لئے اور عبام غسین علیہ السلام کے لئے مثلاً اگر کوئی یہ ربائی پڑھتا ہے کوئی قصیدہ پڑھتا ہے اس لئے کہ وہ میں نیر خوش ہوں یا اہل بیعت خوش ہوں اچھی نیت ہے لیکن اگر کوئی یہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میری غاوہ و میرا نام زیادہ اور آئندہ میری وجالے زیادہ بنے تو یہاں پہ انسان کے خلوص مشکوک ہو جاتا ہے تو لہذا ایک بہت بڑی عبادت ہے ہمیں یہ عبادت کرنی چاہیے لیکن اس عبادت کو خلوص کے ساتھ کرنی چاہیے اور جتنا خلوص آتا جائے گا اتنا ہی اس میں اثر بڑھتا جائے گا اور اتنا ہی زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیٹ ورک میں انوال ہوتے جائیں گے کیونکہ یہ وہ بہتر جو خلوص کے پیکر تھے ان کے خون نے ان کے نام نے ان کی شہادت نے ان کے علم نے ان کے کردار نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ رکھ رہے ہیں اگر اسی طرح کے لوگ آج بھی حسین کو یاد کریں حسین سے وہ سب عاشق حسین تھے وہ سب محبان حسین تھے وہ سب شیعہ حسین تھے دیکھئے کہ آج حسین کے نام پہ ہم سے سو دو ہزار ہزار پانچ ہزار دس ہزار خرچ نہیں ہوتا لیکن وہ کتنے عظیم لوگ تھے جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیا اپنے جاؤ حشمت ہر چیف چھوڑ دی حتیٰ کہ شب عشور امام حسین اللہ علیہ السلام کہتے رہے ان کو میری زندگی چاہیے تم رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ میں چراغ بھی بجا دیتا ہوں لیکن حسین کو اکیلہ نہیں چھوڑ دی گئے مقصد حسین کو انہوں نے زندہ کیا عزم حسینی کو انہوں نے زندہ رکھتا اور آخری لمحے تک نہ حسین کے قدم ڈگمگائے نہ حسین کے چاہنے والوں کے قدم ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی آزاداری اب بہرحال عربوں میں تھوڑا اور سٹائل میں ہوتی ہے ایرانیوں میں اور انداز میں ہوتی ہے افغانیوں میں اور انداز کی ہوتی ہے سب کانٹیننٹ میں اور طرح کی ہوتی ہے اب یہاں جو باہر کے لوگ ہیں انہوں نے شروع کیا ممکن ہے آئندہ تیس سالوں میں یہاں یورپ کی آزاداری ممکن ہے انڈیا پاکستان کے آزاری سے ڈیفرینٹ ہو وہاں پہ عربی میں اور انداز کے نوعے کہہ جاتے ہیں اب بیسک چیز تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن انفاظ بدل جاتے ہیں سٹائل بدل جاتے ہیں ٹیون بدل جاتے ہیں تو اسی طرح آج تحت اب نہیں انٹرڈکشن ہو رہا ہے آزاداری اور انگلیش لینگویج کا ابھی تک اتنے شروع اور آب ہی پیدا نہیں ہوئے اب مثلا امرسیہ کے حوالے سے جو میر انیس کی جو خدمات ہیں وہ قابل قدر ہیں لیکن زبان پہلے بنی زبان میں عدداری آئی تو پھر کوئی شاعر پیدا ہوا کوئی عدی پیدا ہوا تو اسی طرح اب انگلیش زبان میں عدداری بھی الحمدللہ آگئی ہے تو انشاءاللہ کوئی ایسے شاعر بھی پیدا ہوں گے کہ جو نوحے لکھیں گے جو مرسیہ لکھیں گے اور وہ یہ جو کپلٹس ہوں گے کہ جو تاریخ کا حصہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان میں اور زیادہ اثر ہوگا بہترال جو بھی حسین کا نام لیتا ہے جس انداز میں بھی لیتا ہے ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے جس جس کے اندر کوئی خامی کوتائی ہے پیار سے محبت سے امر بالمعروف کرنا واجب ہے وہ کرنا چاہیے لیکن کسی کی انسلٹ نہیں کرنی آنے سب کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھو پیار سے محبت سے بناوگے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ سب حسین کے نام لینے والے عمل کی طرف بھی آ جائیں گے اللہم صل على بمکر محمد بسم اللہ رحمہ الرحیم اللہم کل ولیکا الخجت ابن حسن سلواتکا علیہ وعلی آجائی فی حاضر صعایت وفی قلش سعا وليا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عین حتی تسکنه وروا کتاوعا و تمدعه فيها و طبیلا برحمتکا اللہ رحمید آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کا شکریہ جو پہلی مہرم سے لے کر آج تک مجالے سے ادا میں شرکت کرتے رہے پروادگار آپ کی اس مسائی کو اس عبادت کو اس عذرداری کو منظور و مقبول فرمائے پروادگار ہم سب کے صغیرہ و قبیرہ گناہ معاف فرما پروادگار ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا حیرت حضرت علی اکبر علیہ السلام پر چلنے کی توفیق اتا فرما پروادگار حضرت علی اسرر کا واسطہ جو مومنی مومنات بے اولادونے صاحب اولاد فرما پروادگار جو مومنی مومنات مختلف حاجات رکھتے ان کی حاجات کو پورا فرما بیمارے بیمارے کربلا کا واسطہ ان شفائی خاملہ و عاجلات فرما خدا مندہ صاحب اولاد حضرت حجت امام زمان اللہ صلی اللہ علیہ محمد طاری کے ساتھ سیم اشتر tremت اماممنہ سال میں محمد شامل فرما اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے ہم سب کو خلوص تکوہ ایمان عملِ صالح اور ایمانِ کامل کی دولت سے مالا مال فرما ہمارے قلوب کو نورِ حسین سے پور فرما عشقِ حسین سے مالا مال فرما اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے جیسا حسین چاہتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم